پاکستان کے معروف گیم شو ہوسٹ نیپا کے پل کے نیچے نشا کرتے ہوئے پائے گئے پولیس جب پکڑنے آئی تو ان کو بھی آفر کیا پولیس نے جب انکار کیا تو بولا سوچ لو پاکستان کے معروف کومیڈین جن کے موزے بہت مشہور ہیں کہتے ہیں کہ موزے میں انگوٹھے والی جگہ پھٹی ہونی چاہیے بلکل میری پینڈ کی طرح جو امیت تب واسک ہے آپ کا گنچے دلو خشنوں سے شراب ہوگا دوستو پہلے لوگ اپنی انسلٹ سن کے بھڑک اٹھتے تھے لیکن اب لوگ بھڑکتے نہیں کیونکہ ان کو پتا ہے ہمیں ہماری بستی کے بدلے پیسے ملیں گے تو آؤ دوستو بغیر وقت ضائق یہ کچھ ایسے ہی انٹریوز دیکھتے ہیں ہم سب لڑکیوں کا اور مایا علی کا دل کیوں توڑ دیا ہم سب لڑکیوں کا سیدھی طرح کہ تیرا کلی رہ دل ٹوٹا اور یہ بات کرنے کے بعد شاید گھر جا کے کہ تمہارے والدہ مہترم کے ذریعے تمہارا مو بھی ٹوٹے ارہے تابش بھائی ہو تو گئی یا دس سال پہلے آپ کی شادی یہ کیا ہے یہ آنا کال جنو کنے چابیل آئی ہے ویسے اس کو دیکھ کے یہ لگ رہا ہے کہ اس کو چابیل نہیں صاحب لاؤں نہ آتا ہوں باقی تو کوئی نہیں نہ آتا اور کہہ ایسی رہا جیسے یہ صرف نہ آتا ہی رہتا ہے ابھے تو انسان ہے کہ بارش کا ڈڈو ہے مایا علی اگر ایکٹر موڈل نہ ہوتی تو کیا ہوتی میں آپ دہتا ہوں یہ ایکٹرس نہ ہوتی تو کیا ہوتی یہ ان لاکھوں ٹکٹوکر لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ہوتی جو ٹکٹوک پہ آج کل خجل ہو رہی ہیں باقی تو صحیح ہے وہ وائرل ہوتا ہے میرے کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ اس کو نیدہ یاسین اپنے شو میں بولاتی ہے میرے بلکل تو تمہیں نیدہ یاسین اپنے شو میں نہیں بولایا کیا بات یا تم گئے نہیں مہا سے کول آئی تھی یا روائے سے یا کولے کو یا تین چار دف آئی تھی ایسا اب لاؤکالے تو آئی تھی دو تین ابھے تجھے کولے نہیں وارننگ آئی ہوگی کہ یہ جو 3-2-1 پلے بولتا رہتے ہیں یہ بند کر دے وارن آسل میں پلہ بنا دوں گا اور یہ بھائی کا سٹائل نا مجھے ایسا لگتا اس کو ایکٹنگ کا بہت شوک ہے میرے کو ایکٹنگ کا بھی شوک ہے بہت اور مجھے لوگ کہتے بھی یہ میں آجے دیوگن پہ ملتا ہوں ارے بھائی تو آجے دیوگن سے نہیں ملتا آجے دیوگن بھی مل گھڑکا کھا کے جو پچکاری مارتا ہے نا مجھے اس کو دیکھو اس کو کوئی فرق تو نہیں پڑھ رہا ہاں ہوتا ہے نا بندے کو گھسا ہے نہیں وہ خوش ہے مرد جھوٹ بولتے ہیں یا عورت مرد کیسے بڑھ بالے ہیں نا مردوں کو جھوٹ بولنے پر عورتیں مجبور کرتے ہیں پسیئے کیوں 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 وہی آکھے پوچھتی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں ویسی اب ضروری نہیں کہ ہر کوئی بیوی کو جھوٹی بولے کچھ لوگ سچ بھی بول دیتے ہیں کہ مگر پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے مجھے بچا لیتے دوستو میری بیوی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے شروع سے شروع کرتے ہیں پہلے آپ نے میرے خیال سے پائلٹ بننا چاہتے تھے فائٹر پائلٹ بہت شوق تھا بہت شدید اب ضروری نہیں جو بچپن میں ہم سوچتے ہیں ویسا ہی ہو بچپن میں سوچتے ہیں فوجی بنیں گے ڈاکٹر بنیں گے پائلٹ بنیں گے لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی پتا چلتی ہے تو پھر اوقات بھی پتا چل جاتی ہے جس کی جتنی تنخواہ زیادہ اتنی لیٹ آتی ہے اس کا مطپل یہ بندہ جیو سے تابش سے زیادہ پیسے سمیٹ رہا ہے میرا سوال آپ سے کہ آپ ماشاء اللہ اس ایج بھی اتنے ہی آنگے تابش بھائی کو تھوڑی سی فٹنس کی ٹپ سے کافی کمزور لگ رہے ہیں بھائی جن نئی اصل بات پتے کیا یہاں بیٹھے لوگوں میں سے کچھ کو question پوچھ کے cool لگنا ہے cool دکھنا ہے نئی یقین تو زرہ next question دیکھو ہاں بلکل یقین کرے اس question پہ میرا بھی دل کر رہا تھا کہ انی دیا وڑون دیا تینو کی وہ کٹوائے نہ کٹوائے اس کے اوپر تماتر اگائے تینو کی لو بھائی سن لو خود کٹوائے کوئی نہیں ان سے پوچھ رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا صرف question پوچھ کے cool دکھنا ہے حالانکہ full دکھتے ہیں family میں کون کون ہے کتے بھین بھائی ہیں آپ لوگ family میں mashallah ہم چھے بھائی ہیں اور دو سسٹرز ہیں بڑے کیا سماریا آپ کو کون سا number ہے میرا number ہے جیسوا یہ question میں نے پہلے بھی سنا ہوا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں پہ اس پتھان نے originalی بولا تھا اور یہاں پہ اس پتھان نے scripted بولا ہے کون سا all rounded number one ہے شاداب خان وسیم اکرم شاہدہ پیدی آپ گوگل میں دیکھ لیں کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر اس anchor کی صلاحات ہی ٹیم والوں کو آپس میں لڑانے کی نہیں پاکستانی ٹیم کے ہی بندے سے پاکستانی ٹیم کے ہی تین چار all rounder کے بارے میں پوچھ رہی ہے ویسے جواب سہی دیا safe and secure ہاں بالکل یہ تابش ایکسپیرینس سے بول رہا ہے اس کے بوت پکڑے گئے ہیں اب دیکھو نا ایسا نہیں کہ صرف گیسٹ اور تماشائیوں کا ہی توا لگتا ہے تابش کی بھی باری آتی ہے اسلام علیکم چیہ نام ہے تمہارا خاتیجہ خاتیجہ چاہاں کر رہی ہو تو میں تیچیں ہوئے حالانکہ ان کو خود ٹیچر کی ضرور ہے مجھے لگ رہا ہے یہ آپ سے ٹویشن پڑھیں گے میں ایسے بچے نہیں پڑھا صحیح کھیل گئی کہ اس طرح کہ میں تھڑکی لڑکے نہیں پڑھاتی تو آپ شوٹنگ کے دوران جو کپڑے بیانتے ہیں تو جو شوٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو آپ وہ بیج دیتے ہیں یا پھر کیا کرتے ہوں گا میں تمہیں نہیں دوں گا ہاں بالکل سمپل تجھے کیا وہی تو بھائی جن تُو نے کیا کرنے بتانی لام کرنے ویسے ایک بات یہاں پہ سوچنے والی ہے کہ ان بھائی صاحب سے جب کوئی لڑکا سوال پوچھتا ہے تو اس کو جگت کرا دیتے ہیں لیکن جب کوئی لڑکی سوال پوچھتی ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں سر میری وشہ ہے کہ جیسے خوبصورت آپ کو بولتی ہے شٹ اپ نبیل تو آپ آگے سے بولتے ہو کے جانوں تو میں آپ کو ایسے بولانا چاہتی ہے اور میں چاہتی ہوں آپ آگے سے مجھے بولتے ہو کے جانوں شٹ اپ نبیل بھائی جن یہ بھی دبھاؤ کیوں لڑکے نے سوال پوچھتا ہے تو اس کو بھیکاری بنا دیا لیکن جب لڑکی نے پوچھتا ہے تو بغیر چون جان کیے خود بھیکاری بن گئے ہیں اس لڑکی کو بھی کہنا چاہیے تھا تجھے بڑا شو کے جانوں خود کو کہلوانے کیا تو جاؤ جا کے فیس بوک پہ لاکھوں لڑکے پڑھے ہیں جانوں جانوں کہنے والے اوکی جانوں جی جانوں میں جانوں ہاں جانوں آصل میں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لڑکیوں کو پاکستان میں بہت عزت دی جاتی ہے لیکن پھر بھی لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہاں وہ علیدہ بات ہے کچھ اپنی بستی خود کرواتی ہیں خود دیکھ لو لانگز لو جی بھائی جان اس نے آنکھوں پہ پیپڑے لگایا پیپڑے پتری تو کچھ بھی کر لے تو نہیں پہنچے گا کیونکہ نیدہ باجی کے شو میں وہ پہنچتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے آہ بچیارے کتنا کچھ جھیلنا پڑتا ہے دیکھو نا سیلفیاں چومیاں چومیاں لینے کے بعد کوئی بندہ پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے برا تو لگتا ہے لکڑی کی کاٹھی کاٹھی پہ گھوڑا کا نیا ورزن جاری کر دیا گیا ہے جو کہ کچھ ایسا ہے لکڑی کی کاٹھی کاٹھی پہ گھوڑا بہن کا بریسلٹ بہن کا بریسلٹ کس نے توڑا مجھے ایک بات نہیں سمجھا رہی کہ یہ سب کچھ ٹیلی ویجن پہ ہو رہا ہے کیا یہ واقعی فیملی شو ہے جر دیکھو باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو ڈبل میننگ باتیں ہیں یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے ویسے جیو والوں سے اور توقع بھی کیا کر سکتے ہیں پورا شو انہی ڈبل میننگ باتوں سے بڑھا ہوتا ہے اور یہ سب ٹی وی پہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں مطلب کہ وہ کوئی بھی شہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے والی بچی ہی نہیں فلموں میں تو آرہی یا آہستہ آہستہ دیکھنا پاکستانی ڈراموں میں بھی ڈبل میننگ باتیں آئیں گی کیونکہ بھائی جان ڈبل میننگ والگر کومیڈی کریٹ کرنا بہت آسان ہے اور اس کا ثبوت آپ کے پاس خود ہے کہ اگر دو چار دوست بیٹھے ہیں تو بھائی جان ڈبل میننگ باتیں خود بخود نکلتی ہیں یاد رکھنا جو چیز خود بخود نکلائے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی بھائی جان گندم کو اگانا پڑتا ہے تو کھانے کے لائک ہوتی ہے اس کے ساتھ جو جڑی بوٹیاں دوستو میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں اس کے لئے آپ خود بھی کافی ہیں میرا مقصد آپ کو خوش کرنا اس لئے آپ بھی مجھا خوش کریں لائک کریں اور اگر آپ پہلے تفاہ تشریف رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں بہت جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر کیپ سمائلنگ اینڈ خدا حافظ موسیقی